اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میدھے ٹھک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹوں کے خوبچے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈز کا کھال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں راو محمد رزوان اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلینٹ پاک پتن ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ کو ایک انفرمیٹی ویڈیو مسنا کر پائیں اور جن دوستہ نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ان کا بہت بہت شکریہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ دیسے کے دیکھ رہے ہیں ہمارے خمرے خمروں کے پیر کے بارے میں باتانے لگے ہیں کیں خمروں کا یہ جو پیر ہے ان کے لیے یہاں پہ جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ انڈے دے رہے تھے لیکن میں نہیں پیر جگہ سیکھا رہی ہے کہ یہ اور کوئی مہدی عیسی نہیں ہے یہاں پہ لگا رہے ہیں تو وہ ہمی Strength جگہ سیکھا رہی ہے یہ شروعہ پیر لگا問題 کوئی پیر لگنے کے لیے یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے فی اللہ کا پیر لگا نہیں ہے تو ان کے لئے میں نے یہاں پر مٹکی لگائی تھی اور اس کے اوپر میں نے ڈھک لیا تھا وہ اولا ڈھکن یہ جو کھمرے ہیں یہ وہاں پر بیٹھتے تھے تو انہوں نے مٹکی کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیا تو اور وہاں پر اگر میں ان کو نہ ہٹاتا تو وہاں پر ہی انہوں نے انڈے دے دینے تھے لیکن پھر میں نے وہ ڈھکن آج ہٹا دیا وہاں سے تاکہ یہ وہاں پر انڈے نہ دے سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں ہو تو یہاں پر ایک مٹکی لگی ہوتی ہے اس کے پر یہ ڈھکن رکھا ہوا تھا اس طرح کے ایک اور ڈھکن تھا تو وہ جب بچے نکلنے کے قریب ہوئے تو پتہ نہیں کیا وجہ بنی ایک دن میں آفیس سے جب گھر آیا تو دیکھا کہ ڈھکن نیچے پڑا ہوا اور انڈے دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں فائٹ ہوئی ہوگی تو کسی بھی وجہ سے وہ انڈے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے ڈھکن نیچے گر گیا اس مٹکی کے اوپر سے تو میں نہیں چاہتا کسی طرح کوئی نقصان دوبارہ سے ہو مجھے اس لیے میں نے اس مٹکی کے اوپر سے یہ ڈھکن ہٹا دیا ہے تاکہ اس ڈھکن کے چھوٹا سا ڈھکن اس کے اوپر انڈے دے دیں گے تو یہ لازمی انڈے گر جائیں گے جب بھی بیٹھیں گے اس لیے اس لیے میں نے ڈھکن وہاں سے ہٹا دیا ہے اور اب یہ بریڈ نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ فیلحال ریسٹ پہ ہیں اور ریسٹ پہ بھی خود ہی ہیں مطلب وہاں پہ یہ جگہ سلیکٹ کر رہے تھے وہاں پہ میں ان کو انڈے نہیں دلوانا چاہ رہا تھا میں جا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ انڈے دیں تو اس لیے میں نے آج ان کو یہ سرج مکھی کے بیج اور خورتم اور وغیہ ان کو کھانے کے لیے دی ہے تاکہ یہ کچھ خیٹ پہ آئیں اور انشاءاللہ کل سنڈے ہے ابھی آپ سپائی کی صورتحال دیکھیں کہ کتنا یہاں پہ گند ہوا ہوا ہے اس جگہ پہ بھی اور یہاں پہ بھی اچھی خاصہ مطلب گند ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ٹھیک تھاک مطلب یہ جو ہے گند ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اسی طرح یہی صورتحال ہے سپائی مطلب کافی دنوں سے نہیں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے کی ہفتے سپائی کی جائے تو یہاں فنچز والے حصے میں جو سپائی میں نے کی تھی وہاں پہ فنچز نے باجرہ کمینی چینہ وغیرہ گرا رکھا تھا تو میں نے اٹھا کے ایک شاپر میں ڈالا اور ان کو وقت سے یہاں میں ڈالتا رہا ہوں جس کی وجہ سے یہاں پہ سفائی کی یہ صورتحال ہوگی گندگی ہوگی یہاں پہ تو اس کو انشاءاللہ میں کل سفائی کروں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا سفائی کے بارے میں آپ کو اہم ٹیپس بھی دیں گے تو فیلحال کھمروں کا یہاں پیر چھوڑا تھا ان کا پیر بنوانے کے لیے تو یہ بھی کچھ کچھ سیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے بھی ورز یہ ہی آپ کو دکھانا تھا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیوں کی ویڈیو پسند آئیوں کی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ